اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک سبق اموز کہانی سنائیں گے جسے آپ سب کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ ہوتا ہے انصاف ملزم ایک پندرہ سالہ لڑکا تھا ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گار کی گریف سے بھاگنے کی کوشش کی مضاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیل بھی ٹوٹا جج نے فردے جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ سر آیا تھا پریڈ اور پنیر کا پیکٹ لڑکے نے اطراف کر لیا کیوں مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب دیا ہرید لیتے پیسے نہیں تھے پروالوں سے لے لیتے پر پر صرف ماں ہے بیمار اور بیروزکار پریڈ اور پنیر اسی کے لیے چھرائی تھی تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کار واش میں ماں کی دیکھبال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے ہیلپ نہیں کی جرہاں ختم ہوئی اور جج نے فیستہ سنانا شروع کر دیا چوری اور خصوصاً بریٹ کی چوری بہت حولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے میں آموجود ہر فرد اور خود پر دس ڈالر جرمانہ آئیت کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر میز پر رکھ دیے اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے گیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولس کے حوالے کیا اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا تو کوٹ سٹور سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری ریمارک یہ تھے سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت استعمافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو عشق بار تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچتیاں بند گئی تھی اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں